اسلام علیکم دوستو میں ہوں تنمیر عباس اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل ڈبیو ایسل کنسلٹن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایک ایسے کنٹری کے بارے میں ہے جہاں پر ویزا آن رائیبل ہے اور اگر آپ وہاں کا جو ہے پاسپورٹ لے لیتے ہیں نیشنلیٹی دیتے ہیں تو آپ کے پاس بہت ساری اپشنز آجاتی ہیں دنیا کے کسی بھی ملک میں جا کر آپ ٹیول کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاسپورٹ پر ٹیولنگ کی اجازت ہے کئی سارے ملک آپ کے لیے جو ایسے کنٹریز کھل جاتے ہیں آپ ٹیول کر سکتے ہیں تو پاکستانی پاسپورٹ پر بھی اجازت ہے کہ آپ کئی جگہ پر جا کر ویزا آن رائیبل لے سکتے ہیں لیکن ان کا پاسپورٹ جو ہے اس کنٹری کے بارے میں جس کے بارے بتاؤں گا وہ پاکستانی پاسپورٹ سے زیادہ بہتر ہے اس کے اوپر یورپن کنٹریز میں بھی ویزا آن رائیبل ہے یہ جو ملک ہے یہ یورپن کنٹری یعنی شنجن کنٹری کے ساتھ ساتھ آپ کو تقریباً ورلڈ میں ایک سو اکتالیس ون فورٹی ون کنٹریز کا جو ہے ویزا آن رائیبل اس میں بن موقع ملتا ہے اس سب انفرمیشن آج کی اس ویڈیو میں ملے گی ویڈیو آخر تک دیکھئے گا تاکہ کوئی انفرمیشن جو ہے وہ مش نہ ہو جائے اور اس کے علاوہ اگر آپ بھی یوکے یو ایس اے کینیڈا اٹلی یا کسی بھی اور ملک میں اپلائے کرنے میں انٹرسٹڈ ہے تو رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کو پوری طرح سے گائٹ کریں گے اور اگر آپ نے مارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں تاکہ آپ کو نئی نئی ویڈیو جو ہے اس کے بارے میں ملتی رہیں دوستو اب آتے ہیں ہمارے ہم ٹاپک کی طرح کہ وہ کون سا ملک ہے ملک کا نام ہے ڈومینیکا ڈی او ایم آئی این آئی سی ہے اس کے سپیلنگ ہے اس کی اگر آپ جو ہے نیشنلیٹی لے لیتے ہیں پی آر لے لیتے ہیں تو آپ جو ہے کہیں پر بھی دنیا کے ون فورٹی ون کنٹریز کے اندر ٹریبل کر سکتے ہیں ویزا آن آرائیول ہے یہ ملک جو ہے کیریبین آئیس لینڈ جو ہے نیشن ہے انگلیش وہاں پر بولی جاتی ہے تو یہاں پر آپ جو ہے ویزا آن آرائیول پر جا سکتے ہیں پاکستانی پاسپورٹ ویزا آن آرائیول ہے یہاں پر آپ کو ویزا مل جاتا ہے اور وہاں پر جا کر آپ جو ہے وہاں پر پاسپورٹ لے سکتے ہیں کس طرح سے پاسپورٹ لینا ہے وہ میں سارا آپ کو ایک ایک کر کے آگے بتاتا جاتا ہوں یہاں پر دو کرنسی چلتی ہیں ایک ہے ڈومینیکا پیسو جس کو کہتے ہیں دوسرا ہے وہاں پر کیربین ڈالر ہے ڈومینیکا پیسو جو ہے پاکستانی تین روپے کے برابر ہے اور کیربین ڈالر جو ہے وہ تقریبا پاکستانی سکسٹی سے سکسٹی فائیو روپیز کے درمیان میں ملتا ہے ڈومینیکا ٹریول کرنے کے لیے کسی ویزا کی ضرورت نہیں آپ کو ویزا آن آرائیول مل جاتا ہے اس کے کنٹری کو ویزٹ کرنے کے لیے آپ کو صرف وہاں سے کسی بھی اپنا آٹل کا انیویٹیشن لیٹر مگوانا ہوتا ہے کہ آپ وہاں پر جا کر آپ کی انیویٹیشن ہے اور وہاں پر آپ رہنے کا آپ کا سسٹم ہے وہ آپ خود سے بھی کروا سکتے ہیں بکنگ ڈاٹ کام سے جا کر اپنی جو ہے وہ بکنگ کروا سکتے ہیں اور انیویٹیشن مگوا سکتے ہیں انٹری رکوائیٹمنٹ میں بتا دیتا ہوں کہ آپ کو انیویٹیشن لیٹر چاہیے ریٹرن فلائیٹ ٹکٹ چاہیے جس کے کنفرم بوکنگ ہو اس کے علاوہ بینک سٹیٹمنٹ آپ کو پانچ سے چھے لاکھ دکانی پڑے گی اور ہوتل بوکنگ چاہیے دوستہ اگر آپ پاکستان انڈیا یا گلف کنٹری سے ڈومینیکا جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ترکیش ایر لائن سے یہ تھو جانا پڑے گا ترکیش ایر لائن آپ کو پہلے وینز ویلہ لے کر جائے گی اور پھر وینز ویلہ سے سلور ایر لائن کے طرح ڈومینیکا جائیں گے آپ نے ڈومینیکا میں موجود اپنے ہوتل سے انیویٹیشن لیٹر ضرور لے لینا ہے تاکہ جب آپ وینز ویلہ جانا چاہیں تو آپ کو وہاں پر ڈاکومنٹ دکھا گا یہ ساری چیزیں جو میں نے اوپر بتائیں گے آپ کو ٹرانزٹ ویزا مل جائے اور آپ ڈومینیکا چلے جائیں ٹوٹل ایکسپنسز کی اگر بات کریں تو دوستو آپ نے ٹوٹل ایکسپنسز فلائٹس کے اویلیٹی پر بینٹ کرتے ہیں آپ نے پاکستان سے ڈومینیکا جانے تک ٹوٹل ایکسپنسز چار سے پانچ لار روپے ہوتے ہیں جس میں آپ نے فلائٹ ٹکٹ ہارٹر بوکنگ اور ویزا ایکسپنسز وغیرہ سارے شامل ہیں اچھا وہاں پر جا کے آپ نے پاسپورٹ کیسے لینا ہے نیشنالٹی کیسے لینا ہے اس کے لیے تین طرح سے ہیں آپ طریقے ہیں جو کہ آپ لے سکتے ہیں ایک ہے آپ بائی میریج لے لیں دوسرا ہے بائی انویسمنٹ یا وہاں پر بزنس کریں اور تیسرا طریقہ ہے کہ جو آپ کریں بائی میریج کے لیے اگر آپ جاتے ہیں تو کسی بھی ریزیڈنٹ وہاں کی جو نیشنالٹی ہولڈر ہے فی میل ہے یا میل ہے اگر لڑکی کو جا رہی ہے تو میل سے اس سے آپ پیپر میریج کر کے جو ہے اپنا ڈومینیکا پیپر میریج کر لیں اس سے آپ کو وہ نیشنالٹی کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں وہاں پر بہت ساری اجنسیز ہیں جو کہ یہ والی آپشن دیتی ہیں آپ کو پیپر میریج کی آپشن دیتی ہیں آپ پیپر میریج کر لیں اس کے بعد آپ وہاں پر جو ہے اس کے بعد نیشنالٹی کے لیے کیس اپلائی کر دیں اور جب آپ کا نیشنالٹی وہاں پر مل جائے تو وہ آپ پیپر میریج ختم کر دیں اور وہ آپ جو ہے اپنا پاسپورٹ لے کر کہیں بھی ٹریور کر کے جا سکتے ہیں دوسرا آپشن ہے کہ آپ وہاں پر انویسمنٹ کریں یہ تھوڑا سا فاسٹ وی ہے کہ آپ وہاں پر تقریباً ایک لاکھ ڈالر یویس ڈالر کے برابر اگر آپ انویسمنٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو جلدی سے وہاں پر کچھ ماہ کے اندر اندر ای پی آر مل جاتی ہے اور پاسپورٹ مل جاتا ہے اور پھر آپ وہاں سے چاہے اپنا بزنس وائڈ اپ کر کے کسی اور ملک میں ٹیول کر سکتے ہیں تھرڈ جو آپشن ہے وہ جوب کا ہے کہ جوب اگر آپ کو وہاں میں مل جاتی ہے تو جوب کریں آپ کو تقریباً لیکن اس کے لئے پانچ سال جوب کرنی ہوگی دن آپ کو پرمنٹ ریزیڈنسی ملے گی اور اس کے بعد پھر آپ پاسپورٹ ملے گا تو یہ ٹوٹل ٹائم جو ہے اگر آپ جوب کے طرح کرتے ہیں تو آپ کا چھے سے ساتھ سال ہے اور اس کے علاوہ وہاں پر اتنی اچھی جوب بھی نہیں ہیں جس سے آپ کا جو ہے سکر چلتا رہے اور مسئلہ حل ہو جائے اس لئے آپ نے کوشش کریں آپ پہلے دو جو آپشن میں نے آپ کو بتائیں انہی میں سے کسی ایک آپشن کو ڈاپٹ کر کے آپ وہاں پر نیشنالیٹی لے لیں تو دوستو اس طرح سے اگر آپ وہاں پر نیشنالیٹی لے لیتے ہیں پاسپورٹ لے لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ ایک سو اکتالیس ملک جو ہیں بنتے ہیں ان کے اندر آپ ٹریبل کر سکتے ہیں وہاں پر جا کر اپنا بزنس کر سکتے ہیں وہاں پر رہ سکتے ہیں اور آپ کے لئے ٹریبلنگ آپشن آ جاتی ہے پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ ایک آپ کے ساتھ پاسپورٹ اور جڑ جاتا ہے جس کے اوپر آپ کی ٹریبلنگ ہو سکتی ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند دیں اس کو لائک اور شیئر کیجئے گا مزید اگر آپ اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیئے ہوئے نمروں پر رابطہ کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ